لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیوی کے خاون پر حقوق عورت کے لیے خاون پر بہت حقوق ثابت ہیں جن کی ادائیگی خاون پر لازم ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورة البقرہ کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے حقوق ہیں جس طرح ان پر حقوق ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کے لیے تم پر حق ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے درجہ صحیح کی حدیث ہے ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ خوراک لباس اور رہائش دستور کے مطابق مرد کے ذمہ ہیں ایک شخص نے عورت کے مرد پر حقوق پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو کھانا کھائے اسے بھی کھلا لباس پہنے تو اسے بھی پہنا اور مو پر نہ مار اور بدعا نہ دے اور اسے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نہ چھوڑ یعنی کہ اگر تو اس پہ ناراض بھی ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر میں ہی رکھ اگر تو اس سے علیدہ بھی ہوتا ہے کہ ناراضگی کے سبب ایلہ بھی کرتا ہے تو بھی اسے اپنے گھر میں ہی رکھ اسے کہیں اور نہ لے کے جا اس سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں ایک تو رجوع کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر انسان میں دوریاں بڑھ جائیں فاصلے بڑھ جائیں تو رجوع کرنا مشکل ہوتا ہے پھر گھر کی بات گھر میں رہتی ہے دس لوگوں کو پتا نہیں چلتی کیونکہ دس لوگوں کو پتا جلتی ہے تو بہت سارے لوگ آگ بھی لگاتے ہیں ان آگ لگانے والوں سے خدا کیلئے بچا کریں اکثر گھر ان آگ لگانے والوں سے تباہ ہوتے ہیں جب کوئی آپ کے کان بھرے تو اس کو ذرا دماغ سے سوچیں اور اس شخص سے کنفرم کریں جس شخص کے خلاف آپ کے کان بھرے جا رہے ہیں تو بہت سارے گھر ہم نے دیکھا ہے اسی لیے انتشار کا شکار ہوتے ہیں کہ کان بھرے جاتے ہیں ہر بات سب کے سامنے ہونی چاہیے اگر مثال کے طور پہ آپ کی غیر موجودگی میں ساس اور بہو میں پیچھے کوئی بات ہوئی ہے اور آپ گھر آئے اور آپ کی والدہ نے آپ کو ایک بات کہی کمرے میں گئے بیگم نے ایک بات کہی دونوں کو دا کے سامنے بٹھا دو ابھی جو بات ہے سامنے کرو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو مائے کہتی ہیں دیکھو یہ بات بیوی کو نہ بتانا تم ہر بات جا کے بیوی کو بتا دیتے ہو بیوی کہتی ہے دیکھیں اپنی اممہ کو نہ بتانا آپ سمجھائیں ان کو میرا نام نہ ہے یہ کیا طریقہ ہے میرا نام نہ ہے تو کوئی الہام سے مجھے بتا چلا ہے کہ گھر میں کیا ہوا ہے تو باتیں صاف اور واضح ہونے چاہیے اس طرح ٹرانسپرنسی قائم رہتی ہے بارحال اسی طرح اس کا جنسی حق ادا کریں اور اگر عورت کی کفائیت کو پورا نہیں کر سکتا تو بھی چار ماہ میں کم سے کم ایک بار ضرور مجامعت کریں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جن مردوں نے اپنی عورتوں سے ایلہ کیا ہے ان سے جمع نہ کرنے کی قسم اٹھائے ایلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت مقرر تک ہم جمع نہیں کریں گے تو وہ عورتیں چار ماہ انتظار کریں اگر رجوع کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے ایلہ کے زمین میں تفصیلات صیرت النبی کے دروس میں آ چکی ہیں تو آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اچھا چار راتوں میں سے ایک رات ضرور اس کے پاس رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فیصلہ کیا تھا اگر خاوند کی کئی عورتیں ہیں تو ان میں عادلانہ تقسیم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمزی کی حدیث ہے درجہ صحیح کو پہنچتی ہے کہ جس کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا ہے اور دوسری کے حق ادا نہیں کرتا ایک ہوتا ہے نا دلی میلان ہو گیا ایک بیوی سے دلز میں زیادہ محبت ہوتی ہے اس میں تو اختیار نہیں ہے لیکن حق جب مارنا شروع کر دے ایک کے پاس دو راتے رہتا ہے ایک کے پاس جاتا ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا یا جھکا ہوا ہوگا عورت کا کوئی رشتدار بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے اور فوت ہونے کی صورت میں جنازے پر جانے کے لیے اس کو اجازت دینا بہتر ہے اس کے علاوہ رشتداروں کی ملاقات کے لیے بھی عورت جا سکتی ہے مگر اس طور پر کہ خواند کے مسالح کو نقصان نہ پا بعض رشتدار ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا نہ ملنا ان دونوں صورتوں میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہ ملے تو اچھا ہے لیکن خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ عادتاً بڑے مجبور ہوتے ہیں ان کو کبھی نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے واضح صاحب کہتے تھے کہ چند سلکتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے کہ کبھی کبھی رشتدار جو ہے نا وہ سلکتی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہوتے کہ ملیں تو جل اٹھیں کہ جب انہیں ملا ہو تو یہ جل جاتی ہے سلکتی ہوئی لکڑیوں کو افساد رکھیں تو جل کے آگ بڑھا دیتے ہیں اور اگر ان کو جدا کر دو تو بھی یہ دھوان تو ضرور کرتے ہیں تو فرماتے تھے کہ چند سلکتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے ملیں تو جل اٹھیں جدا کرو تو دھوان کریں تو لیکن اب رشتدار ہیں رشتداری تو ہوتی ہے ملنا جلنا بھی رہتا ہے آپ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں تو رشتوں کو جوڑنا ہے وہ حیثیت مسلمان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے جو توڑے اس سے جڑو اپنی طرف سے وہ کرو جو کر سکتے ہو وہ جانے اپنے عمل کا وہ خود حساب دے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں